لیجی سنیے منشی پریم چند کے لکھے اپنیاز کائیہ کلپ کے پچیسوے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں آگرے کے ہندو اور مسلمانوں میں آئے دن جوتیاں چلتی رہتی تھی ذرا ذرا سی بات پر دونوں دلوں کے سرفرے جمع ہو جاتے اور دو چار کے انگ بھنگ ہو جاتے کہیں بنیے نے ڈنڈی مار دیا اور مسلمانوں نے اس کی دکان پر دھاوا کر دیا کہیں کسی جولاہی نے کسی ہندو کا گھڑا چھو لیا اور محلے میں فوجداری ہو گئی ایک محلے میں موہن نے رہیم کا کنکوہ لوٹ لیا اور اسی بات پر محلے بھر کے ہندووں کے گھر لوٹ گئے دوسرے محلے میں دو کتوں کی لڑائی پر سیکڑو آدمی گھائل ہوئے کیونکہ ایک سوہن کا کتہ تھا دوسرا سعید کا نجھ کے رگڑے جھگڑے سامپردائک سنگرام کے شیطر میں کھینچ لیے جاتے تھے دونوں ہی دل مذہب کے نشے میں چور تھے مسلمانوں نے بجاجے کھولے ہندو نیچے باندھنے لگے صبح کو خواجہ صاحب حاکم ظلہ کو سلام کرنے چاہتے شام کو بابو یشودہ نندن دونوں اپنی اپنی راج بھکتی کا راگ علاپتے دونوں دیوتاؤں کے بھاگ جاگے جہاں کتے نے درو پاس نہ کیا کرتے وہاں پجاری جی کی بھنگ گھٹنے لگی مسجدوں کے دن پھرے ملاؤں نے ابابیلوں کو بے دخل کر دیا جہاں ساڑ جگالی کرتا تھا وہاں پیر صاحب کی ہنیاں چڑھیں ہندووں نے مہاویر دل بنایا مسلمانوں نے علی گول سجایا تھاکردوارے میں ایشور کیرتن کی جگہ نبیوں کی نندہ ہوتی تھی مسجدوں میں نماز کی جگہ دیوتاؤں کی درگتی خواجہ صاحب نے فتبہ دیا جو مسلمان کسی ہندو عورت کو نکال لے جائے اسے ایک ہزار حجوں کا سباب ہوگا یشودہ نندن نے کاشی کے پندیتوں کی ووستہ بنگوائی کہ ایک مسلمان کا ودھ ایک لاکھ گودانوں سے سریشت ہے ہولی کے دن تھے گلیوں میں گلال کی چھینٹیں اڑ رہے تھے اتنے جوش سے کبھی ہولی نہ منائی گئی تھی پھر نئی روشنے کے ہندو بھکت جو رنگ کو بھوکھا بھیڑیا سمجھتے تھے یا پاگل گیدھر آج جیتے جاگتے اندردھنوش بنے ہوئے تھے سیاؤک سے ایک میعہ صاحب مرگی ہاتھ میں لٹکائے کہیں سے چلے جا رہے تھے ان کے کپڑے پر دو چار چھینٹے پڑ گئے بس غزب ہی تو ہو گیا آفت ہی تو آ گئی سیدھے جامع مسجد پہنچے اور مینار پر چاٹھ کر بانگ دی اے امت رسول آج ایک کافر کے ہاتھوں میرے دین کا خون ہوا ہے اس کے چھینٹے میرے کپڑوں پر پڑے ہوئے ہیں یا تو کافر سے اس خون کا بدلہ لو یا میں مینار سے گر کر نبی کی خدمت میں فریاد سنانے جاؤں بولو کیا منظور ہے شام تک مجھے اس کا جواب نہ ملا تو تمہیں میری لاش مسجد کے نیچے نظر آئے گی مسلمانوں نے یہ للکار سنی اور ان کی تیوریاں بدل گئیں دین کا جوش سر پر سوار ہو گیا شام ہوتے ہوتے دس ہزار آدمی سروں سے کفن لپیٹے تلوارے لیے جامع مسجد کے سامنے آ کر دین کی خون کا بدلہ لینے کیلئے جمع ہو گئے سارے شہر میں تہلکہ مچ گیا ہندووں کے ہوش اڑ گئے ہولی کا نشہ ہرن ہو گیا پچکاریاں چھوڑ چھوڑ لوگوں نے لاتھیاں سنبھالی لیکن یہاں کوئی جامع مسجد نہ تھی نہ وہ للکار نہ وہ دین کا جوش سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی بابو یا شودہ نندن کبھی اس افسر کے پاس جاتے ہیں کبھی اس افسر کے لکھ نہ اتار بھیجے دلی تار بھیجے مسلم نیتاؤں کے نام تار بھیجے لیکن کوئی پھلہ نکلا اتنی جلد کوئی انتظام نہ ہو سکتا تھا اگر وہ یہی سمہ ہندووں کو سنگٹھت کرنے میں لگاتے تو شاید برابر کا جوڑ ہو جاتا لیکن وہ حکام پر آشا لگائے بیٹھے رہے اور انت میں وہ نراش ہو کر اٹھے تو مسلم ویر دھاوہ بول چکے تھے وہ علی علی کا شور مچاتے چلے جاتے تھے کہ بابو صاحب سامنے نصر آ گئے پھر کیا تھا سیکڑو آدمی مارو کہتے ہوئے لپکے بابو صاحب نے پسٹول نکال لی اور شطروں کے سامنے کھڑے ہو گئے سوال جواب کون کرتا ان پر چاروں طرف سے وار ہونے لگے پسٹول چلانے کی نوبت بھی نہ آئی یہی سوچتے کھڑی رہ گئے کہ سمجھانے سے یہ لوگ شانت ہو جائیں تو کیوں کسی کی جان لوں اہنسہ کے آدرش نے ہنسہ کا ہتھیار ہاتھ میں ہونے پر بھی ان کا دامن نہ چھوڑا یہ آہوتی پا کر اگنی اور بھی بھڑ گی خون کا مزہ پا کر لوگوں کا جوش دونہ ہو گیا اب فتح کا دروازہ کھلا ہوا تھا ہندو محلوں کے دوار بند ہو گئے بیچاری کوٹریوں میں بیٹھے جان کی خیر منع رہے تھے دیوتاؤں سے ونتی کر رہے تھے کہ یہ سنکھا ٹھرو راستے میں جو ہندو ملا وہ پٹا گھر لٹنے لگے ہائے ہائے کا شور مچ گیا دین کے نام پر ایسے ایسے کرم ہونے لگے جن پر پشووں کو بھی لجا آتی پشاچوں کے بھی رویں کھڑے ہو جاتے لیکن بابو یا شود انندن کے مرنے کی خبر پاتے ہی سیوہ دل کی یوکوں کا خون کھول اٹھا آسن پر چوٹ پہنچتے ہی اڑیل ٹٹو اور گریال بیل بھی سمجھ جاتے ہیں گھوڑا کنوتیاں کھڑی کرتا ہے بیل اٹھ بیٹھتا ہے یشود انندن کا خون ہندووں کے لیے آسن کی چوٹ تھی سیوہ دل کی دو سو یوک تلوارے لے کر نکل پڑے اور مسلمان محلوں میں گھسے دو چار پسٹول اور بندوکویں بھی کھوج نکالی گئیں ہندو محلوں میں جو کچھ مسلمان کر رہے تھے مسلمان محلوں میں وہی ہندو کرنے لگے اہنسہ نے ہنسہ کے آگے سر جھکا دیا وہی سیوہ ورت دھاری یوک جو دینوں پر جان دیتے تھے اناتھوں کو گلے لگاتے تھے اور روگیوں کی ششروشہ کرتے تھے اس سمجھ نردیتہ کی پتلے بنے ہوئے تھے پاشوک ورتیوں نے کومل ورتیوں کا سہہار کر دیا تھا انہیں نہ تو دینوں پر دیا آتی تھی ناناتھوں پر ہس ہس کر بھالے اور چھڑے چلاتے تھے مانو لڑکے گڑیا پیٹ رہے ہوں اچت تو یہ تھا کہ دونوں دلوں کی یدھا آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے اور خوب دل کے ارمان نکالتے لیکن کائروں کی ویرتہ اور ویروں کی ویرتہ میں بڑا انتر ہے سیسا خبر اڑی کی اشود اندن کے گھر میں آگ لگا دی گئی ہے اور دوسرے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے سیوہ دل والوں کے کان کھڑے ہوئے یہاں ان کی پیشہ چکتہ نے بھی ہار مان لی تیہ ہو گیا کہ اب یا تو وہی رہیں گے یا ہم ہی رہیں گے دونوں اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے اب نپٹی ہی لینا چاہیے جس سے ہمیشہ کیلئے بادہ دور ہو جائے دو ڈھائی ہزار آدمیوں کا دل ڈبل مارچ کرتا ہوا اس اسطحان کو چلا جہاں یہ بڑوانل دہک رہا تھا منٹوں کی راہ پلوں میں کٹی راستے میں سنناٹا تھا دور ہی سے جوالا شکھر آسمان سے باتیں کرتا دکھائی دیا چال اور بھی تیز کی اور ایک شڑ میں لوگ اگنی کنڈ کے سامنے جا پہنچے دیکھا تو وہاں کسی مسلمان کا پتہ نہیں آگ لگی ہے لیکن باہر کی اور اندر جا کر دیکھا تو گھر کھالی پڑا ہوا تھا واگیشوری ایک کوٹری میں دوار بند کیے بیٹھی تھی انہیں دیکھتے ہی وہ روتی ہوئی باہر نکل آئی اور بولی ہائے میری اہلیا ارے دوڑوں سے ڈھونڈو پاپیوں نے نہ جانے اس کی کیا درگتی کی ہائے میری بچی ایک ہی وقت نے پوچھا کیا اہلیا کو اٹھا لے گئے واگیشوری ہاں بھائی اٹھا لے گئے منع کر رہی تھی کہ ایری باہر مت نکل اگر مریں گے تو ساتھ ہی مریں گے لیکن نہ مانی جو ہی دشتوں نے گھر میں قدم رکھا باہر نکل کر انہیں سمجھانے لگی ہائے اس کی باتوں کو نہ بھولوں گی آپ تو گئے ہی تھے اس کا ابھی سربناش کی نت سمجھاتی رہی ان جھگڑوں میں نہ پڑھو نہ مسلمان کے لیے دنیا میں کوئی دوسرا ٹھوٹھے کانا ہے نہ ہندووں کے لیے دونوں اسی دیش میں رہیں گے اور اسی دیش میں مریں گے پھر آپس میں کیوں لڑے مرتے ہو کیوں ایک دوسرے کو نگل جانے پر تو لے ہوئے ہو نہ تمہارے نگلے وے نگلے جائیں گے نہ ان کے نگلے تم نگلے جاؤ گے مل جل کر رہو انہیں بڑے ہو کر رہنے دو تم چھوٹی ہی ہو کر رہو مگر میری کون سنتا ہے اس تریاں تو پاگل ہو جاتی ہے یوں ہی بھونکا کرتی ہیں مان گئے ہوتے تو آج کیوں یہ اپدرہ ہوتا ہے آپ جان سے گئے بچی بھی ہر لی گئی اور نہ جھنے کیا ہونا ہے جلنے دو گھر گھر لے کر کیا کرنا ہے تم جا کر میری بچی کو تلاش کرو جا کر خواجہ محمود سے کہو اس کا پتہ لگا ہے ایک دن وہ تھا کہ دونوں آدمیوں میں دانت کاٹی روٹی تھی خواجہ صاحب ان کے ساتھ پریاغ گئے تھے اور اہل لیا کو انہوں نے پایا تھا آج یہ حال ہے کہنا تمہیں لاج نہیں آتی جس لڑکی کو بیٹی بنا کر میری گود میں سوپا تھا اس کے ویواہ میں پانچ ہزار خرچ کرنے والے تھے اس کی انہی کے پچھ لگووں کے ہاتھ ہو یہ درگتی ہم سے اب ان کی کیا دشمنی ان کا دشمن تو پرلوک صدھار بہت سے آدمی مت جھاؤ چار آدمی کافی ہے ان کی لاش بھی ٹھونڈو کہیں آس پاس ہوگی گھر سے نکلتے ہی تو دشتوں سے ان کا سامنا ہو گیا تھا واگی شریعت تو یہ ولاب کر رہی تھی باہر اگنی کو شانت کرنے کا یتن کیا جا رہا تھا لیکن پانی کے چھینٹے اس پر تیل کا کام کرتے تھے بارے فائر انجن سمائے پر آ پہنچا اور اگنی کا ویک کم ہوا پھر بھی لپٹے کسی سام کی طرح ذرا دیر کیلئے چھپ کر پھر کسی دوسری جگہ جا پہنچتی تھی سندھیا سمائے جا کر آگ بجھی ادھر لوگ خواجہ صاحب کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ منشی اشودہ نندن کی لاش رکھی ہوئی ہے اور خواجہ صاحب بیٹھے رو رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہی بولے تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا دشمن تھا خدا جانتا ہے مجھے اپنا بھائی اور بیٹا بھی اس سے زیادہ عزیز نہیں اگر مجھ پر کسی قاتل کا ہاتھ اٹھتا تو یہ اشودہ نندن اس وار کو اپنی گردن پر روک لیتا شاید میں بھی اسے خطرے میں دیکھ کر اپنی جان کی پروا نہ کرتا پھر بھی ہم دونوں کی زندگی کے آخری سال میں ادان بازی میں گزرے اور آج اس کا یہ اچھاب ہوا خدا غواہ میں نے ہمیشہ اتحاد کی کوشش کی اب بھی میرا یہ ایمان ہے کہ اتحاد ہی سے اس بدنصیب قوم کی نجات ہوگی یا شودہ نندن بھی اتحاد کا اتنا ہی حامی تھا جتنا میں شاید مجھ سے بھی زیادہ لیکن خدا جانے وہ کون سی طاقت تھی جو ہم دونوں کو برسرے جنگ رکھتی تھی ہم دونوں دل سے میل کرنا چاہتے تھے پر ہماری مرضی کے خلاف کوئی دیوی طاقت ہم کو لڑاتی رہتی تھی آپ لوگ نہیں جانتے ہو میری اس سے کتنی گہری دوستی تھی دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھے ایک ہی سکول میں تعلیم پائیے ایک ہی میدان میں کھیلیں یہ میرے گھر پر آتا تھا میری اممہ چاہن اس کو مجھ سے زیادہ چاہتی تھی اس کی اممہ چاہن مجھے اس سے زیادہ اس زمانے کی تصویر آج آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے کون جانتا تھا اس دوستی کا یہ انجاب ہوگا یہ میرا پیارا یہ شودہ ہے جس کی گھر در میں باہر ڈال کر میں باغوں کی سیر کیا کرتا تھا ہماری ساری دشمنی پسے پشت ہوتی تھی رو برو مارے شرم کے ہماری آنکھیں ہی نہ اٹھتی تھی آہ کاش معلوم ہو جاتا کہ کس بے رحم نے مجھ پر یہ قاتل وار کیا خدا جانتا ہے ان کمزور ہاتھوں سے اس کی گھردن مرود دیتا ایک ہی وقت ہم رگلاش کو کریہ کرم کے لیے لے جانا چاہتے ہیں خواجہ لے جا بھائی لے جاؤ میں بھی ساتھ چلوں گا میرے کندھا دینے میں کوئی حرض ہے اتنی ریائت تو میرے ساتھ کرنی ہی پڑے گی میں پہلے مرتا تو یہ شودہ سر پر خاک اڑاتا ہوا میری مزار تک ضرور چاہتا یہ وقت اہلیا کو بھی لوگ اٹھا لے گئے ماتا جی آپ سے خواجہ کیا اہلیا میری اہلیا کو کب یہ وقت آج ہی گھر میں آگ لگانے سے پہلے خواجہ کلام مجید کی قسم جب تک اہلیا کا پتہ نہ لگا لگا مجھے دانہ پانی حرام ہے تم لوگ لاش لے جاؤ میں ابھی آتا ہوں سارے شہر کی خاک چھانڈ ڈالوں گا ایک ایک گھر میں جا کر دیکھوں گا اگر کسی بے دین نے مار نہیں ڈالا تو ضرور خوج نکالوں گا اے میری بچی اسے میں نے میلے میں پایا تھا کھڑی رو رہی تھی کیسی بھولی بھالی پیاری پیاری بچی تھی میں نے اسے چھاتی سے لگا لیا تھا اور لا کر بھابی کی گود میں ڈال لیا تھا کتنی باتمیز باشعور حسین لڑکی تھی تم لوگ لاش کو لے جاؤ میں شہر کا چکر لگاتا ہوا جمنا کناری آؤں گا بھابی سے میری طرف سے عرض کر دینا مجھ سے ملال نہ رکھے یہ شودہ نہیں ہے لیکن محمود ہے جب تک اس کی دم میں دم ہے انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی کہتے نا محمود یا تو اہلیا کو کھوچ نکھا لے گا یا موہ میں کالک لگا کر ڈوب بھرے گا یہ کہہ کر خواجہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے لکڑی اٹھائی اور باہر نکل گئے ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لکھے اوپر نیاز کائے کلپ کے پچیسوے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہیں